قابل صدر ہترام بیان کرنے کا پرگرام کچھ اور ہوتا ہے لیکن کچھ حالات و واقعات ایسے بن جاتے ہیں اور ایسے رنما ہو جاتے ہیں کہ ان موضوعات پر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے کچھلے دنوں میں سویڈنگ میں انڈونیشیا میں اور مختلف جبوں میں مختلف ممالک میں اللہ کے قرآن کو جلا دیا گیا احتجاج ہوا پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں لیکن جو احتجاج ہوا ہے وہ عوام کی طرف سے ہوا حکمرانوں نے سرسری سی بات کی کہ ہم مضمت کرتے ہیں میں ایک بات ارض کر دوں یہ ظالم لوگ مضمت سے بات آنے والے نہیں بلکہ مرمت سے بات آنے والے ہیں بے شک کوئی ایک واقعہ خلفہ راشدین کے دور کا مجھے کوئی شخص بتا دے لاہی میرا پرگرام چل رہا ہے ڈیکارڈنگ بھی ہو رہی ہے پوری دنیا میں جو میرے دو ساتھی میرے بہن بھائی جو میرا پرگرام سن رہی ہیں بہت سے لوگ صاحب مطالع ہوں گے کتابوں کی برگردانی کرنے والے ہوں گے مجھے کوئی ایک واقعہ خلفہ راشدین کے دور کا بتا دو کہ کسی یہودی نے کسی حیثائی نے اللہ کے قرآن کے خلاف نبی کے دین کے خلاف کوئی سادش کی ہو اور صحابہ نے سر مضمت کی ہو اور یہ مضمت کرتے ہیں کیا ہوگا تم نے اس ملک کے سفیر کو طلب کیا ہے اس کو بلا کر تم نے احتجاد کیا ہے لیکن حکمرانوں میں تمہیں بتا دوں اس سفیر کو بلاؤ یا نہ بلاؤ تم مضمت کرو یا نہ کرو خدا کی قسم جب تک یہ دنیا آباد ہے اللہ کا قرآن بھی رہے گا نبی کا دین بھی رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بے شک جس عالم لوگ سادشے کرتے ہیں کہ قرآن کو جلا دیا جائے گا بس ختم ہو جائے گا یہ آج سے نہیں صدیہ بیٹھ گئی بڑے بڑے لوگ آئے قرآن کو ختم کرنے کے لئے اور قرآن والوں کو ختم کرنے کے لئے کہ اگر ہم یہ کر دیں گے تو قرآن ختم ہو جائے گا انگریز آیا ہر مسجد میں گیا ہر گھر میں گیا کہ مسلمانوں سے قرآن کو ہم خرید لیتے ہیں یار بو ظالم کتنا بدوقت ہوگا کہ جو اللہ کا قرآن یہودی کو بیٹھ رہا ہے مولانا محمد قاسم ننوت وی رحمت اللہ کے پاس بھی آگئے ہمیں اللہ کا قرآن چاہئے ہم اپنے علاقے میں لے کر جائیں گے اپنے ملک میں لے کر جائیں گے تاکہ ہماری قوم بھی تمہارا قرآن پڑھے اللہ والا سمجھ گیا مولانا قاسم ننوت وی رحمت اللہ لے آٹھ سال کا بچہ سامنے لے کر آگئے فرمانے لگے او ظالموں ساری دنیا سے تم قرآن ختم بھی کر دو یہ آٹھ سامنے کا بچہ حافظ قرآن ہے اس کے سینے سے کیسے نکالو گے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ کے پاس مسلمان آئے حضرت جی بڑا خضب ہو گیا جنگریز قرآن کو اٹھا رہے ہیں آدی سے مبارکہ کو گھروں سے نکال رہے ہیں اٹھا رہے ہیں مدرسوں سے اٹھا رہے ہیں اب کیا بنے گا حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ فرمانے لگے خبرانے کی ضورت نہیں پریشان ہونے کی ضورت نہیں وہ کہنے لگے حضرت جی ڈل لگ رہا ہے کہیں دالوں دیوبنج کی لیبریری میں نہ آ جائے ہیں اور ساری کتابیں اٹھا کر نہ لے جائے ہیں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ فرمانے لگے میں تمہیں ایک بات بتا دوں یہ رانس کی بات ہی یا میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے فرمانے لگے دالوں دیوبنج کی لیبریری میں چاریس ہزار سے زیادہ کتابیں مجود ہیں الحمدللہ ساری کی ساری مجھے زبانی یاد ہے علامہ ایک بار ایک دفعہ کتاب لے آئے دو ہزار صفحات کی کتاب ہے فارسی میں ہے کہنے لگا حضرت جیس کا ترجمہ کرنا ہے فرمانے لگے مجھے دکھا تو سئی جب کتاب دیکھی فرمانے لگے انور شاہ کشبیری رحمت اللہ علامہ صاحب یہ کتاب گھر لے جا چند دنوں کے بعد آنا ترجمہ اس کا ہو چکا ہوگا حضرت جی کتاب کا ترجمہ کرنا ہے اور کتاب میں گھر لے جاؤں کیسے کروگے بھائی ہمارے بھائی سنیم صاحب سے کوئی آدمی پوچھے کہ میری گاڑی کا انجن خراب ہے تو سنیم صاحب یہ کہہ دے گاڑی گھر لے جاؤ انجن خود بخود ٹھیک ہو جائے گا وہ ماننے کو تیار ہوگا علامہ صاحب کہنے لگے حضرت جی بات چھمج نہیں آرہی میں کتاب لے کر آیا ہوں دو ہزار سبھات کی کتاب ہے میں ترجمہ کرانا چاہتا ہوں اور آپ فرما رہے ہو کتاب گھر لے جاؤ چند دنوں کے بعد آ جانا ترجمہ ہو چکا ہوگا انور شاہ کشبیری فرمانے لگے بیس سال پہلے ایک مرتبہ اس کتاب کا میں نے مطالعہ کیا تھا الحمدللہ اس وقت سے بیس سال ہو گئے آج تک یہ کتاب مجھے زبا میں یاد ہے علمہ اکبار احمد اللہ سے کسی نے پوچھ لیا حضرت جی اسلام کو تُو نے کیسے پہچانا آپ کو کیسے پتا چلا کہ اسلام برحق ہے کیسے پیچانا لامہ اکبار فرمانے لگے انور شاہ کشبیری کا وجود اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے مسلمانوں مجھے میرے کردار کو دیکھا لوگ کہیں گے یہ مسلمان ہے تیرے کردار کو دیکھا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے تو نماز پڑھ رہا ہے پھر بتا چلتا ہے یہ مسلمان ہے تو قرآن پڑھتا ہے پھر بتا چلتا ہے یہ مسلمان ہے خدا کی قسم وہ کیسے لوگ تھے کہ جن کے چلنے پھرنے کو ہی لوگ بھی چان جاتے تھے کہ اسلام برحق مذہب ہے دنیا نے رپورٹ جاری کی کہ سب سے زیادہ پڑھی پڑھانے جانے والی کتاب اللہ کا قرآن ہے دنیا نے رپورٹ جاری کی ساری دنیا میں اگر کوئی کسی کتاب کے حافظ ہیں تو وہ حافظ قرآن ہے مسلمان قرآن کے حافظ ہیں یہ جو کچھ بھی مردی کرتے رہیں انشاءاللہ ہم قرآن کو سینے سے الگ کر ہی نہیں سکتے یہ قرآن ہمارے ساتھ خبر میں جائے گا انشاءاللہ میری بات نے احمد علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشان فرما جب حافظ قرآن عالم بعمل قرآن پہ عمل کرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے رشتہ دار ہوتے ہیں تھیزو خارب ہوتے ہیں قرآن انسانی شکل اس کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے روایات میں آتا ہے جب اسے غسل دیا جاتا ہے وہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے جب اس کا جناتہ پڑھایا جاتا ہے وہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے جب اس کو قبرستان لے جائے جاتا ہے وہ ساتھ ساتھ چھڑا ہوتا ہے جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشان فرما قرآن ساتھ قبر میں جاتا ہے جب حساب کتاب والے فرشتے آ جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں تو کون ہے وہ کہتے ہیں میں خدا کا قرآن مالکِ قینات نے میری ڈیوٹھی لگا دی جب تک یہ جنگت میں نہ چلا جائے تو نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے اس لئے قرآن اعلان کر رہا ہے بئی ذاہا قریہ القرآن جب میرا قرآن پڑھا جائے تم اسے سنو اور یا کبھی قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کرو پتہ چلے گا قرآن کی زبان کیا ہے برادری کی زبان سمجھتے ہو خاندان کی زبان سمجھتے ہو قوم برادری کی زبان سمجھتے ہو کبھی قرآن کی زبان بھی سمجھا کرو موسیقی